موسیقی میں تو جب بھی لول بھی جاتا ہوں اگر ریسٹ ہاؤس میں دن بھر بیٹھا ہوں تو آٹھ دس بار بجلی جاتی ہے بجلی کی بیوستہ سے میں بالکل سنتوش نہیں ہوں اور ہاف اور پھل بجلی تو بھگوان جانے کیسا ہے لیکن بجلی کا سپلائیش نہیں ہو رہا ہے تو ہاف اور پھل کہاں تک کیا آپ کرتے رہو گے سرپلیس سٹیٹ ہونے کا کوئی خائدہ نہیں ملا کسی کو جب بجلی نہیں ہے تو ہم کس بات کیلئے امید کریں کہ سرپلیس جب گھر میں کھانے کو نہیں ہے ایک نورنگپور ہے اور ایک نوالپور ہے یہ دونوں جگہ سو سٹیشن کا سنچالیت کیا گیا ہے اس کے مادھیام سے آس پاس کے جو گاؤں ہیں ان لوگوں کو بھی اس کے مادھیام سے لاب ملیں گے بجلی کے آئے دن دکتے ہوتی تھی اس سے ان لوگوں کو لاب ملے گی اور جیسے گاؤں میں ٹرس فارما لوگو اگرہ ہیں جس کی دکتے آتی تھی تو اس کے لیے ہم بسیش روپ سے دھیان دیتے ہیں اور جہاں پہ بھی ٹرس فارما کی بیوستہ کرنی پڑتی ہیں وہاں پہ ہم ٹرس فارما لگواتے ہیں جیسے کہ ابھی کھیتی کسانی کا دین ہے تو کھیتی کسانی کے لیے پانی کے باستہ پڑتی ہیں ٹرس فارما کی باستہ ہے تو اس میں بھی ہم لگتار اس پر دھیان دے کر کام کر رہے ہیں مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ پچھلے پانچ ورسوں میں کئی بار مانگ کرنے کے بعد بھی چھتیز گھڑ کی بھوپیز بغیل کی سرکار نے لہرمی ویدھان سبح چھتر میں نہ تو ایک پرائمری سکول نیا کھولا نہ ایک میڈل سکول نیا کھولا نہ ایک ہائی سکول بھی کھولا میں نے ویدھان سبح کے پرسن میں ہی منتری جی نے سوکار کیا کہ پچھلے چار ورسوں میں لہرمی ویدھان سبح چھتر میں ایک بھی نیا سکول پرارام نہیں کیا گیا جبکہ مانگ بہت تھی یہ اس بات کا دیو تک ہے کہ وہاں پر چو کہ کانگریز کا ویدھائک نہیں ہوں میں اس لیے اس چھت سے انہوں نے بہت بھاو کیا اور سکچہ کے چھتر میں سوائے ایک آتمنند سکول کی گھوڑسنا کے اور کوئی بھی کام نہیں کیا سکچہ کے چھتر میں بھی بہت سارے کام ہوئے ہیں میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے لورمی ویدھان سبح میں ایک تو لالپور تھانہ میں ایک آتمنند اسکول کا شروعات ہوا ہے ایک ہمارے لورمی میں آتما ننڈ اسکول کا شروعات ہوا ہے اور اس آتما ننڈ اسکول میں ان گریب ورک کے جو بچے ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں آج جو کہیں نہ کہیں جو گریب لوگ جو گریب لوگ سپنا دیکھتے تھے کہ ہم بھی اپنے بچے کو اچھا سکھا دے اچھا ان کی بھویسے کو بنائیں تو آج ہماری سرکار اسی کو سوچتے ہوئے ان گریب پریوار کو اس جگہ میں ستھان دیئے ہیں اور کرونا کال میں بھی جن کے ماتا پیتا کا ڈیٹ ہو گیا تھا اس بچوں کو بھی وہاں ستھان دیئے گئے ہیں آج ہم جگہ جگہ کے اسکول میں جاتے ہیں تو بچوں سے ہم پوچھتے ہیں تو اس سکھا کے چھترے میں اس بچوں کی جو بات ہیں اور ان کی جو پڑھائی ہیں بہت آگے ہیں ہم تو ابھی انگلیس نہیں بول سکتے لیکن ہمارے گریب بچے جو ہیں اتنے انگلیس میں بات کرتے ہیں اور اپنے پڑھائی کو اچھے تیجی سے بڑھا کر کے اپنے بھویسے کو بنا رہے ہیں دیکھئے پورے چھتی درد پردیس میں سواست کی بیوستہ بہت اچھی نہیں ہے اور اسی تارتم میں لورمی کے بھی گرامیند دورست انچلوں میں بھی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل اسٹاپ کا ابھاؤ ہے لیکن ہم نے بہت پریاس کیا لڑائی جھگڑا کیا ویدھان سبح کے اندر بھی باتچیت کی منتری جی سے نیویدن کیا لورمی میں 50 bed hospital بہت اچھا ہے اور وہاں پر چھوٹی موٹی سرجری بھی ہو رہی ہے میں نے ویدھایک ندھی سے وہاں پر سونوگرافی کے مسین کے لیے پیسہ بھی دیا تھا گریبوں کی سونوگرافی بھی بہت ہی نامینل کم پیسے پر وہاں پر اپلپ ہے میں سمیہ سمیہ پر جیون دیپ سمیتی جو کی اسپطال کے بیوستہ کو دیکھ ریک کرنے کے لیے کمیٹی ہوتی ہے سرکار کی اس کا میں ادھیاک چھو ہوں اور اس ڈیم وہاں کی سچیو ہیں ہم لوگ میٹنگ کر کے اپنے اسطر پر اسطانی اسطر پر جو بہتر اور اچھی بیوستہ سویدہ ہو سمجھت بیوستہ کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور وہاں پر تو بیوستہ پھل حال ٹھیک ہے لیکن درگم گرائمیڈ انچلوں میں بیوستہ بہت سنتوز جنک نہیں ہے سواستہ کے چھیتر میں بہت سارے ایسے وکاس ہوئے ہیں جس کو مجھے بتانے میں بہت گروہ ہو رہی ہیں ہماری سرکار نے بہت اچھا یوجنا چلائے چاہے وہ ہارٹ بجار کی ہو یا اوپ سواستہ کے اندر کی بارے میں ہو ہارٹ بجار کے بارے میں میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہارٹ بجار ہونے سے آج گاؤں گاؤں جا کر کے ہماری جو پیڑیت مہلائیں ہیں پوروس ہوں ہیں ہمارے بچے ہیں جو گریب پیروار سے ہیں جو جس کو آنے جانے میں دکتے ہو رہی تھیں ان لوگوں کو سویم ان لوگوں کے پاس جا کر کے جو علاج ہو رہے ہیں ان سے آج کہیں نہ کہیں ہمارے گرامن کے رہنے والے لوگوں کو بہت بہت اچھا سے ان لوگوں کو فائدہ لاب ہو رہی ہیں اور جیسے دھنونتری میڈیکل کا جو بات کرتی ہوں میں تو اس میں جو ستر پرشنٹ کا سرکار نے چھوٹ دیا ہے اس میں بھی ہمارے عام لوگوں کو بہت لاب مل رہی ہیں ون ویوہاک کے دورہ ون آنچل کے اندر سڑکوں کے نرمان کو کرنے نہیں دیا جاتا ہے ون ادھینیم کا حوالہ دے کر کے روک دیا جاتا ہے اور وہاں کے ہجاروں گریب آدیواسی آج بھی نارکی جیون جینے پر مجبور ہیں لیکن میں نے پریاس کیا کہ کھوڑیا ایک پریٹر نستھل ہے اور وہاں تک جانے کے لیے اچھی سڑک نہیں تھی تو 28 کروڑ روپیہ کی لاغت سے ایک سڑک کا نرمان ہوا ہے اور ساڑھے سات کروڑ کی لاغت سے ایک پل کا بھی نرمان سوکریت ہوا ہے وہی لورمی سے جرہ گاؤں کے لیے لگ بھگ ستر اسی کروڑ روپیہ کی ایک سڑک کی کا نرمان چل رہا ہے اور بھی کئی سڑکوں کے نرمان کی سوکریتی ملی ہے لیکن اب کام کب تک ہوگا یہ بتا پانا مسکل ہے ساڑھے چار سال کی کاریکال میں ہم نے سڑک میں بہت سارے کام کیے ہیں جیسے کی لورمی سے جرہ گاؤں چوراندوے کروڑ کی ہم لوگوں نے کام کیے جو اپن لورمی ہمیں مار گئے ہیں اس میں کام کیے جو اپنے کھڑیا ہے اس پر ہم لوگوں نے کام کیے تو کہیں نہ کہیں جو سڑک والی جو سمسیاں تھیں پہلے ایک دم خراب تھے آج وہ اچھے ہو گئے ہیں موسیقی